بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی و بارک وسلم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار بھری باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان تو میرے رستے پر چل میں تیری ساری رہیں کھول دوں گا تو میرے خوف سے آنسو بہا میں تیرے لئے مغفرت کی دریاء بہا دوں گا تو مجھ سے اپنی بخشش کا سوال کر میں تیری بخشش بے حد و حساب کر دوں گا تو میری طرف آ جا میں تیری طرف متوجہ ہو جاؤں گا تو میرے لئے اپنی عزت کی پرواہ نہ کر میں تیری عزت اور قدر اس دنیا میں اور آخرت میں بے حد و بے حساب کر دوں گا تو میرے رستے پر خود کو لٹا دے میں اپنی رحمت کے خزانے تجھ پر لٹا دوں گا تو میرے لئے خود کو فروخت کر دے تو میرے رستے پر چل میں تجھے انمول کر دوں گا تو مجھے اپنا رب مان لے تو مان لے کہ سب کچھ میں ہی دیتا ہوں ساری مشکلیں میں ہی آسان کرتا ہوں میں تجھے سب سے بے نیاز کر دوں گا تو میرے ساتھ تھوڑی سی وفا کر میں عطا کے حد کر دوں گا اے میرے بندے تو میرے نام کی تعظیم کر میں حاکم وقت سے تیری تقریم اور عزت کی انتہا کر دوں گا تو میرے لئے اپنی ہستی کو فنا کر دے میں ہر جگہ اس دنیا میں اور آخرت میں تجھے سرفراز کر دوں گا تو میری تمام صفات کو مان لے میں تجھے عبدی حیات کا امین بنا دوں گا تو بس میرا ہو جا میں ہر کسی کو تیرا بنا دوں گا سبحان اللہ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں اتنے اچھے باتیں اتنی اچھی باتیں کرنے والے اللہ کی طرف ہم کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی اتنے فائدے ہیں تو ہم کتنے بے وقوف ہیں دنیاوی نوکری تھوڑی سے ہزار تنخواہ ہوتی ہے اس کے لئے ہم دن رات ہی کر دیتے ہیں پرموشن کے لئے کوششیں کرتے ہیں چھٹی کی گنجائش نہیں ہوتی تو میرا اللہ تو اتنا رحیم ہے وہ کہتا ہے صرف ایک بار اس تغفار کر میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا اے بندے سنبھل جا آخرت کی فکر کر یہ دنیا بہت تھوڑی سی ہے قبر بالکل تیار ہے کوئی پتہ نہیں ہماری کب شام ہو اور ہماری قبر میں آنکھ کھلے آخرت کی فکر کیجئے اپنے عمال کا محاسبہ کیجئے اللہ سے محبت کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک بنائے سیدھے رستے پر چلائے سراتِ مستقیم پر چلائے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوشیاں دے آپ کو کبھی کوئی دکھ نہ دیکھنا پڑے نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں آمین اللہ حافظ